سن باسٹ کا آئین آیا وہ ایک آمر کا آئین تھا اسے عوام کی مرضی کا آئین نہیں کہا گیا بلاخر سن انیس سبتیہتر میں پاکستان کی قیادت نے بیٹھ گا باوجود تمام تر اختلاف ہرائے اس قوم کو آئین دیا اس سرزمین کو آئین سے نوازا اور آج بھی اس آئین کا متفقہ آئین کا ٹائٹل زندہ ہے برطرار ہے ہر چند کی اس میں ترامیم آئی ہیں اور ترامیم و تنازع بھی ہیں لیکن پارلمنٹ کی خود مختاری سے کبھی انکار نہیں کیا گیا ہمارے اس آئین کے چار بنیادیں ہیں جسے آئین کا بنیاد یہ ڈھانچہ کہا جاتا ہے اور ہمارا آئین خود اس کا تائین کرتا ہے ہمارے آئین کی بنیاد اسلام پر آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا آئین کہتا ہے آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے آئین کہتا ہے قرآن و سنت کے منافع کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا اور اسلامی نظریاتی کانسل وہ قرآن و سنت کے روشتی میں سفارشات مرتب کرے گی اور پارلمنٹ ان سفارشات کے روشتے میں قادم سازی کرے گی یعنی یہ ملک سکنر ملک نہیں ہے یہ لا مذہب ملک نہیں ہے یہ مذہبی ہے اور اس کا مذہب اسلام ہے دوسری بات جمہوریت ہے کہ جس کا مقصد واضح ہے کہ نظام ملکت میں عوام کی شراکتداری کو تسلیم کیا گیا ہے عامریت نہیں ہوں گی عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان پر کوئی مسلط نہیں ہوگا حق حکمرانی عوام کی منتحب لوگوں کو حاصل ہوگا لیکن جمہوریت کو بھی اس آئیم میں واضح کیا گیا ہے کہ جمہوری نظام میں پارلمنٹ بھی قرآن و سنت کے منافع قانون سازی نہیں کر سکے گا آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی صفحہ رشاہ مرتب ہوتی رہی پارلمنٹ میں آتی رہی اور پارلمنٹ میں پیش ہونے کے بعد پتہ نہیں کس کمرے میں ڈمب ہوتی رہی کوئی پابند نہیں ہے پارلمنٹ کے ان پر بحث کرے یا قانون سازی کرے اس مار چھپ بیسوی ترمیم کے تحت پارلمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی صفحہ رشاہ محض وہاں پیش نہیں ہوں گی بلکہ اس پر بقیدہ بحث ہوگی ڈیویٹ ہوگی اور بالآخر اس کا نتیجہ قانون سازی پر ہوگی یہ ایک بڑی پیشرفت ہے اس حوالے سے پارلمنٹ میں جب کوئی نیا مسئلہ پیش آتا اور کوئی ممبر یہ مسئلہ اٹھاتا کہ اسے قانون سازی کیلئے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے تاکہ وہ قرآن سنت کی روشنی میں پہلے پرکھے کہ ایک قانون قرآن سنت کے مطابق ہے یا نہیں تو ایوان کی چالیس فیصد عراقین کی حمایت حاصل کرنا ضروری تھا جب تک ایوان کا چالیس فیصد یہ نہ کہہ دے کہ یہ مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا اس وقت تک اسلامی نظریاتی کونسل میں مسئلہ نہیں جا سکتا تھا اس ترمین میں چالیس فیصد کی تعداد پچیس فیصد پہ لائے گئی ہے یعنی مسئلہ کو آسان بنا دیا گیا ہے کہ پہلے سو میں چالیس عراقین کہتے تھے اب سو میں پچیس عراقین کہہ دیں کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں جانا چاہیے تو پھر نظریاتی لازم ہوگا بس لما جائے اور قرآن و سنت دروشت میں اس کو پڑکا جائے گا تو میرے محترم دوستو جمہوریت بھی اگر ہے تو جمہوریت بھی قرآن و سنت کی پابند ہے جو اور بات ہے کہ ہمارے حکمران اس پر عمل نہیں کرتے ہمارے منتخب ایوان الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن نتائج وہ کوئی اور مرتب کرتا ہے منیجمنٹ کسی اور کی ہوتی ہے اور میرے مشاہدے میں کتنی اسمبلیہ آئیں اور ایسی ایسی قانون سازیہ ہوئی کہ جس نے نظام مملکت پر عوام اور عوامی اداروں کی گرفت وضبور کرنے کی بجائے اسٹیبلیسٹر کی گرفت کو مضبور کر رہا ہے آج بھی منصوبہ تو یہی تھا کہ مزید پیشف کی جائے مزید جمہوری نظام کو اسٹرڈیسمنٹ کے پنجے میں دیا جائے اور اس کے پنجے گرفت کو مضبوط کیا جائے لیکن الحمدللہ ایک مہینے کی مشقت تو ہم نے ضرور بردارت کر لی لیکن ہم نے ان کے گرفت کو مضبوط نہیں ہونے دیا اور ان کو اپنے دائرہ ایکار تک محدود رکھنے کے لیے کہا یہ آئین کے مطابق سوچتا ہے ہماری اسمبلیوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جن کے اندر دو صفات ہونے چاہیے ایک ان کو قرآن سنت کے حوالے سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ اسٹرڈیسمنٹ کے اشاروں کو دیکھتے رہے اور جس طرح کا اشارہ آتا جائے وہ قبول کرتے جائیں ہم سنت کے حقر کے بعد اپنی پارلیمان کو اس صورت میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو کچھ ہمیں ذرا آگے بڑھنا ہو ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں کوئی ادارہ اسے بدخواہی کیوں سمجھتا ہے پاکستان تک مستحقم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرے کار کے اندر دائرے اختیار کے اندر کام کرتا رہے گا ہمارے پاس مسائل ہیں ہم نے ان مسائل سے نمٹنا ہے عام آدمی کو عبد و عمان نصیب نہیں ہے ملک کی معیشت مستحقم ہوتی ہے جب لوگ کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں کماتے ہیں ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں ملک کو ٹیکس دیتے ہیں اپنے ٹیکسوں سے ملک کا خزانہ بھرتے ہیں اور تک جا کر ملک چلتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا کتنی دہائیاں گزر گئیں ہم امن و عمان سے محروم ہیں اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا اور ہم دیفتگردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا میرا پدروہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس دہشتگردی کے خلاف کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے اور ہم ملک کے اندر دہشتگردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کے لئے ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں جو جرم کو استعمال کرنے کے لئے ہوتے ہیں آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا ہاں خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینے نہیں سمجھتا ان کے مبختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا اور پھر جات صاحب بتا دیا جائے کہ اس ملک کے خاتمے کا فیضہ کر دیا گیا ہم امریکی پاریسیوں اور ان کی اشارات کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان قروعہ ارز کو ان کی ضرورت نہیں رہی سوموں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا نہیں ہیں ایک صبح دوسرے صبح پر یلغار کی باتیں کر رہا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہماقت اور ہو سکتی ہے اختلاف ہوتے ہیں اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں بلا حدود اختلاف کا تصور تو جاہلیت ہے تو اس سارے صورتحال میں ہمارے پاس آئینی طور پر ایک تیسرا ستون ہے اور وہ ستون ہے ہمارا وفاق نظام ایک وفاق کے ماتحد چار وحدتیں ہیں چار صوبے ہیں اور صوبوں کے حقوق آئین کے روح سے متعین ہیں ہم آئین کے روح سے اپنے وسائل کے مالک ہیں ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے بلوجستان کے وسائل پر بلوجستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام ان کے بچوں کا حق ہے پنجاب کے وسائل پر ان کا حق ہے اور کوئی ان کے حق کو چیرن نہیں کر سکتا آئین پاکستان کے روح سے لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اپنے وسائل کے مالک نہیں ہیں اور اگر ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں اپنے وسائل کو اپنے استعمال میں لانے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں غددار کہا جاتا ہے یہ غدداری نہیں ہے یہ آئین گت قبضہ ہے اور آئین ہمارا ہمارے ملک اور قوم کے ہر فرق کے درمیان میسا کے ملی کے حصے اتفردتا ہے ہم اپنے حقوق سے دستبدار ہونے کو تیار نہیں ہیں تم جنگ شرد ہو قومیں لڑتی رہیں خون بہتا رہے اور طاقتور ادارے عمل کے نام پر ہر جگہ پہنچتے رہیں ہمیں کہتے ہیں عمل کے لیے آئے ہیں اور میں کہتا ہوں آپ ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں ڈالر کمانے کی طریقے ہیں لیکن اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں آپ تو ہماری نیکنیتی پر شک کر رہے ہیں آپ تو ہمارے خلوص پر شک کر رہے ہیں آپ تو ملک کے ساتھ ہماری وفاداری پر شک کر رہے ہیں آپ تو ہماری قربانیوں پر شک کر رہے ہیں میں قدر کرتا ہوں ادارے کی لیکن میری نظر میں بھی کم از کم آپ کی پالیسیاں سیدھی تو نظر آئے ہیں میں نے بھی تو ان سہراؤں میں چالیس سال سے دارہ سہرہ گردی کی ہے میں بھی تو ان غلام گرد شکا چالیس سال سے ایک آوارہ گرد رہا ہوں آنکھیں بند کر کے بات نہیں کر رہا ہوں مساہدات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں اور اگر میں یہ باتیں نہ کروں تو میں ملک اور قوم کا خان کہہ رہا ہوں موسیقا موسیقا